اسلام علیکم دوستہ ہم دیکھتے ہیں سٹیپ اینڈ ریپیٹ کو تھوڑا سا ایڈوانس تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ سٹیپ اینڈ ریپیٹ ہمیں کرنا آتا ہے مگر پھر بھی ہم دو چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کس انداز سے ہم مزید اس کے اندر کام کر سکتے ہیں تو پہلا تو یہ کہ میں نے ایک اپنا جوب اٹھا لیا جو بھی ہمیں کرنا ہے اور ایک ہم سٹاک لے لیتے ہیں کس میں ہم لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس سائز کے اندر کام چل رہا ہے کس انداز کا مٹیریل ہے تو اس مٹیریل کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر لے لیتے ہیں اپنا تقریبن 20x10 کا جو ہے سنگل سائٹ ایک پریسن اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں step and repeat ہم نے جو پچھلی کلاس میں سمجھا تھا تو اس کے اندر ہم سمجھا تھا کہ ہم کسی بھی object کو ہم اپنے artwork کو لیتے ہیں اور اس کو repeat کر لیتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے لیکن ایک ہمارا پر option اور available ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں سائٹ پہ یہ down arrow ہے down arrow ہے new step and repeat یہ آپ کو کیا کرے گا ایک frame لے کے آ جائے گا تو اس frame کا ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا size کیا ہے تو یہ x نے randomly place آپ سے ایک frame دے دیا تو 2.75 اور 2.5 میرے پر ایک frame ہے تو اس frame کا میں size کر دوں گا اپنا 2.75 اور 2.5 یہ دیکھیں یہ میرا exactly وہ size آگیا ہے جس کا جو مجھے mount کرنا ہے جو میرا job ہے اچھا اب اس کے اندر ہمارے کا option available ہوتا ہے کہ ہم پہلے یہ چیک کر لیتے ہیں کہ کتنے اب سار ہیں کتنی setting آ رہی ہیں مثلا میں چاہتا ہوں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس میرا artwork کا size ہے وہ اس طریقے سے بالکل fit آ رہا ہے اچھا اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ جو چیز set کر سکتے ہیں وہ اپنے ups اچھے طرح set کر سکتے ہیں مثلا جیسے یہ 8 آ رہا ہے 7 آ رہا ہے تو اس کو آپ 6 کر دیجئے یہاں سے 3 آ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے نہیں 4 ہو جائے گا تو ہم 4 کر سکتے ہیں 4 زیادہ ہو گیا نہیں 3 صحیح ہے یہاں سے 7 صحیح ہے تو یہ ہم اس کے اندر ایک دو ups کی setting اچھی طرح کر سکتے ہیں دوسری چیز ہم اپنے arrange page جو ہے وہ آپ کے پاس bleed اور trim یعنی ہمیں trim to trim چاہیے یہ bleed to bleed چاہیے تو ہمارا پر depend کرتا ہے کہ جو ہمارا artwork ہے وہ trim to trim ہے یا bleed to bleed ہے تو پہلے ہم اس کو اپنے artwork کو اس میں لے آتے ہیں ہاں اس کے بعد دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں سے اپنے artwork اٹھایا ہم نے set کر لیا کہ ہمیں 7 x 3 ups کے اندر ہمارا یہ لگ جائے گا اس کو ہم نے yes کر دیا تو دیکھیں یہ کیا ہوا کہ job اس کے اندر آ کے place ہو گیا مگر ہوا کیا جو اس کے اندر دکھانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ابھی کیا کیا ہے اس کو bleed to bleed لے گیا اچھا اب آپ کو سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کا job ہے تو اس کی نوعیت ہی ہوتی کہ اس کا bleed to bleed کی ضرورت نہیں ہوتی cut to cut کی ضرورت ہوتی trim to trim کی ہوتی تو یہاں سے آکے میں نے اس کو کیا trim to trim تو دیکھیں جیسے trim to trim کیا یہ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا اور sideوں پہ ہمیں ضائع سی باتیں bleed چاہیے ہی ہوتا ہے اور یہاں آئیں گے ہم اور یہاں آنے کے بعد crop mark اور یہ دیکھیں یہ میرا crop mark آ گیا اور یہ میرا output اپنا set ہو گیا اور ابھی بھی اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کے کم کر سکتے زیادہ کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اوپر سے ہم اس کو یوں چار کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ چار ہو گئے اور اگر ہم تھوڑا چی شیٹ بڑی کر کے اپنی کہ ٹرنٹی بائی ٹین ہے تو ہو سکتا ہے ٹرنٹی بائن پائیف کر کے یا ٹرنٹی بائن اینچ کر کے بھی ہم اس کو پرنٹ کر لیں تاکہ ہمارے کسٹ کم سے کم آئے اور ہمارے اف زیادہ زیادہ نکل جائے اور زیادہ زیادہ ہماری کونٹری پرنٹ ہی پرنٹ ہو جائے تو اس طریقے سے ہمارا ہمارا سیکنڈ اپشن ہے وہ اس طریقے سے اس میں کور ہوتا ہے اور آپ اس کو ٹرم ٹو ٹرم اور بلیڈ ٹو بلیڈ استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی اسی طریقے سے ہم ایک اور جاوب دیکھتے ہیں اس کے اندر جس میں مجھے ایک دو باتیں ایکسٹرا سمجھانا ہی ہیں بسیکلی تو آپ لوگوں کو لگانا آ گیا کہ کس طریقے سے ہم پرنٹنگ میں جاوب دالتے ہیں مگر پھر بھی مجھے دو باتیں اس کے اندر اور مزید میں چاہتا ہوں کہ ایڈ ہو جائیں اچھا جی دیکھئے اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارا پر یہ 15ups کا ایک سیٹ آیا ہے تو اس کے اندر 2.75 اور 2.75 کا ہمارا پر ایک سائز آیا ہے ہم کیے کرتے ہیں again میں اپنا new statement repeat لیتا ہوں اور اس کو یہاں سائٹ پہ کیا اور اس کو سائز کر دیتا ہوں 2.7559 2.7559 یہ میرا ایک ایک سائز جو ہو سکتا ہے یہ ایم ایم میں بنا ہوں اس لئے اس کے نئے پوائنٹس میں فکر جا رہے ہیں تو میں نے کہی کہ پہلے یہ چیز لے دی اور again اس کو step and repeat کرتا ہوں اپنا یہ لیا یہ لیا اور یہ لیا اچھا اب مجھے دیکھئے کہ میرے اس سیٹ کے مطابق یہ اس کے اندر آیا ہے لیکن یہ فیلحال ہے bleed to bleed اور ہم چیک کرنا چاہتے ہیں bleed to bleed یا trim to trim یہ trim to trim کر دیں یا bleed to bleed اچھا ہوگا یہ دیکھئے اب اس نے کہا کہ bleed to bleed کیا یہ دیکھئے bleed to bleed اس نے اس کو کیا اور یہ bleed to bleed کیا تو یہ ہمیں اس Artwork کے اندر ضرورت تھی کہ bleed to bleed ہو کیونکہ پچھلے والے Artwork کے اندر ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ یہ bleed to bleed کریں وہ cut to cut صحیح تھا اب یہاں سے ساتھ آ رہا ہے پھر اس کا ہم چھے کر دیتے ہیں دیکھیں یہ چھے اس کے اندر بہترین آگیا تو اب ہمیں سمجھ میں آگیا کہ ہمارے یہ job اب اس انداز سے بہترین طریقے سے place ہو گیا اچھا ہم directly place کرتے تب بھی ہو جاتا ہے کوئی اسی بات نہیں تھی لیکن یہ ایک option بتانا ہے اس پر ضروری کا تو اس سے کیا ہوا کہ ہم یہ control کر سکتے ہیں کہ trim trim رکھیں یا bleed to bleed رکھیں یہ ہمارے لئے control کرنا آسان ہو جائے گا اور اس کو ہم save بھی کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے کہ اسی کے اندر مزید آگے ہم بڑھتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ کہ یہ ہمارے اس پر group form میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں ضرورت پڑے کہ اس کو group توڑ کے کوئی اور setting بھی کرنی ہو مثلا تو ہم اس کو یہاں سے ہمارے پر یہ group ہے اور یہ ungroup ہے تو میں سب سے پہلے اس کو ungroup کرتا ہوں اور ungroup کر کے اس کے میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے piece delete ہو جائیں یہ والی جو side ہے اچھا اب اس کے اندر کیا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی کچھ knives بچانا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر میرے کوئی knife save ہو سکتی ہی تو میں کر لوں top پہ سے تو نہیں ہو رہی bottom پہ سے اگر ہم bottom to bottom attach کریں تو ہماری knife کو save ہو سکتی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے بھی step and repeat کو اگلا option بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ سی کے اندر آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کو یہ کر دیں left تو ہمارا bottom جو ہے وہ یہاں آگیا اور یہ والی چیز جو ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں right اور اس کو arrow key سے اپنا ہم zero پہ لیاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا zero پہ آگیا ہے اب دونوں مل گئے اب اس سے فائدہ کیا ہوا کہ یہ side ہماری single life ہوئی باقی ہماری double life رہے کوئی problem نہیں ہے یہ میرا job پورا یہاں آیا ہم یہاں سے اپنی alignment کر سکتے ہیں ابھی alignment کی ضرورت نہیں ابھی مکمل ہے اور again step and repeat اس پہ ہمار کر لیتے ہیں اسی میں کہ یہ لیا اور اس کو کہا کہ یہ اور یہ step and repeat ہو جائے تو دیکھیں اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ ہماری knife save ہوگئیں ایک دو تین یہ تین knife سے ہماری save ہوگئیں اچھا دیکھیں یہ تو ہے sticker sticker پہ عمومن ہم single life رہے طرف لے کے نہیں جاتے double life رہے رکھتے ہیں تاکہ sticker سلپ ہونے کی وجہ سے problem کرتے ہیں مگر یہ صرف ایک یہ میں نے اس لیے کر کے دکھایا کہ آپ کو اگر کوئی ایسا job ہے sensitive جس کے انہیں space کا بھی مسئلہ آ رہا ہو اور بھی کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو آپ اس کو اس طریقے سے adjust کر سکیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اپنی knife کو اور بہت سائی چیزوں کو setting کو اپنی plannings کو یہاں پہ بہت اچھی طریقے سے منٹنگ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ہم single life کو کیسے repeat کر سکتے ہیں double life کو کیسے repeat کر سکتے ہیں اور اگر double اور single life کو اب یہ معاملہ آ جائے تو بھی ہم اس کو کیسے repeat کر سکتے ہیں لیکن step and repeat کے ذریعے ہم اس کو کندوں کر سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو اس کے اندر سمجھ میں آگئی ہوگی تو دعا افید اخواص ہیں اسلام علیکم